رحمان الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہیں آپ سب جہاں کہیں بھی ہوں گے خیریہ سے ہوں گے تو آج میں جو ہے نا بہت دنوں بعد آپ کے ساتھ اپنا ڈیلی روٹین کا جو ہے بہت ویلوگ شیئر کر رہی ہوں کیونکہ بیچ میں میں نے بہت زیادہ جو ریسی پیس اپلوڈ کی ہیں لیکن میں نے جو ہے نا ڈیلی ویلوگ نہیں اپلوڈ کیا تو میں نے سوچا کہ آج کیوں نا ڈیلی ویلوگ ہو جائے پراتا اور ساتھ میں چائے پنا رہی تھی ناشتے میں اگر میں نے کبھی میرا موڈ ہو رہا ہو کہ میں نے آلو کا پراتا کھانا ہے تو میں کیا کرتی ہوں کہ رات میں ہی نا پٹیٹو جو ہوتے ہیں وہ بوائل کر کے فریج میں رکھ دیتی ہوں تو پھر صبح میں اس طرح سے پراتے بنا لیتی کیونکہ بچوں کا ساتھ ہے پھر ایک دم سے ساتھ ایک ساتھ کرنا جو ہے نا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے تو میں نے کیا کیا یہاں پر پہلے جو ہے ایک چھوٹا سا پیڑا جو ہے وہ بیلا پھر اس پہ سارا جو ہے آلو کا مسالہ رکھا پھر اسے سائیڈوں سے موڑ کے اور اندر جو ہے مسالہ اس طرح سے کور ہو گیا ہے اور پراتا ہمارا بیلا جا رہا ہے اور نونسٹک کا جو توا ہوتا ہے نا اس پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ روٹی جتنی بھی بڑی بیل لیں نا جب آپ کا نونسٹک نیا توا ہوگا نا تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر سے سکڑ جاتا ہے اکٹھا ہو جاتا ہے تو اس سے روٹی بہت موٹی ہو جاتی ہے میرے ساتھ تو یہ بہت ہو رہا ہے کیونکہ نیا توا ہے تو اکٹھا ہو جاتا ہے نا پراتا وغیرہ تو میری کوشش ہوتی کہ میں اس کو اتنا بڑا بیلوں کہ اگر وہ اکٹھا ہو بھی نا تو پھر بھی جو ہے نا وہ اتنا برا نہ لگے تو بس میں نے اپنا یہاں پر پراتا بنا لیا تھا اب میں جو چیزیں میں نے جہاں سے اٹھائی تھی ان کو ان کی جگہ پر رکھنے کے لیے چلی گئی تھی اور آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے جو پراتا اس نے تبوے پر ڈالا ہے وہ تو یہ دکھا آئی نہیں تو لے جیے آپ کو میں پراتا بھی دکھا دیتی ہوں یہ ہمارا پراتا تبوے پر جا چکا ہے اور دیکھیں میں نے اتنی بڑی ماشرہ سے روٹی بیلی تھی لیکن پھر بھی وہ سکڑ کے جو ہے نا اتنی ہو گئی ہے اور اب یقین کریں یہ پراتا اتنا مزے کا بند ہے انشاءاللہ میں اپنوں کے ساتھ اپنی آلو کے ریسیپی آلو کے پراتے کی ریسیپی بھی شیئر کروں گی بہت یمی بہت ڈیلیشیس آلو کے پراتے بنتے ہیں تو آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا اس کو بھی تو ویسے میں آپ کو اوری لی بتا دیتی ہوں میں کیا کرتی ہوں کہ آلو لیتی ہوں جتنے بھی آپ نے لینے ہوں اس میں تھوڑی سی کٹی وی لال میرچ ڈالتی ہوں پیسی وی لال میرچ ڈالتی ہوں نمک ڈالتی ہوں دھنیا پاڈو ڈالتی ہوں ہلدی ڈالتی ہوں اور ہر دھنیا ڈالتی ہوں پودینہ ڈالتی ہوں ہری مرچیں ڈالتی ہوں باریک پیاز ڈالتی ہوں باریک ٹرماتے ڈالتی ہوں اور چاٹ مسالہ ڈالتی ہوں یہ ساری چیزیں ڈال کے ان کو مکس کر دیتی ہوں اور دیسی گی کا پراتا ہو اور وہ بھی آلو کا ہو تو مزہ ہی آ جاتا ہے اگر اس کے ساتھ ایملی کی چٹنی ہو یا رائتہ ہو تو آلو کے پراتے کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے لیکن صبح صبح اتنی اپنے پیٹ کے لئے کرنے کی حمد نہیں ہوتی کہ اتنی ساری چیزیں بنائی جائیں بس کیونکہ صبح اٹھتے ہی نا بس دل کرتا ہے کہ بس ناشتہ کر لیا جائے اور اس کے بعد اپنے جلدی جلدی سے کام ہو وہ سمیٹ لیا جائیں تو بتائیے کہ آپ لوگوں میں سے کن کی یہی کوشش ہوتی کام سٹارٹ کریں مجھے کام کے بہت زیادہ بیچینی ہوتی ہے کیونکہ اگر کام جب تک گھر نہ سمٹا ہوا ہو کچن صاف نہ ہو رہا ہو اور صفائی نہ ہو رہی ہو تب تک سکون نہیں ملتا ہے ابھی میرے بچے دونوں سو رہے تھے تب ہی میں ترے آرام آرام سے اپنا پراتہ ریڈی کر رہی ہوں اگر میرے بچے ہوتے تو یہ پراتہ دو منٹوں میں کچھا پکا جیسا بھی ہو میں تبوے سے اتارنا پڑ جاتا ہے کیونکہ میری بیٹی جوہنا وہ بہت ڈسٹرپ کرتی ہے مجھے تو آج میں نے سوچا کہ میری ہزبن کہتے تو ان کے بعد ان کے جانے کے بعد پھر میں جوہنا نہیں سوئی ویسے روزانہ میں سو جاتی ہوں اپنے بچوں کے ساتھ ٹھنڈ ہو رہی ہے تو ٹھنڈ ہو رہی ہے تو ٹھنڈ ہوئی ہے آپ کو پتہ ہے وستر میں پڑے رہنے کوئی دل کرتا ہے تو لیکن آج میں نہیں سوئی میں نے کہا کہ آج جوہنا سوستی نہیں کرنی آج جوہنا میں اپنا ناشتہ بھی آرام سے کر لیتی ہوں بچے سو رہے ہیں تو جب تک بچوں کا بھی بریکفاسٹ جو ایک بوائل کرنے ہوں گے جو بھی ہوگا ان کا بھی کر کے رکھ دیتی ہوں ہمارے دیکھیں یمی سا پراتھا ریڈی ہو گیا تھا اور چائے بھی اور جو اس کے بعد جو ہے ڈائریکٹ میں آپ لوگ کے لیے اس کے ساتھ جو ہے اپنے لنچ کے روٹین چیئر کر رہی ہوں لنچ میں جو ہے ہمارے چاول رات کے لیپٹ آور تھے تھوڑے سے وہ ہیں اور یہ ہمارے پڑوز سے آیا تھا جی ڈال ساگ بہت ہی اچھا بنایا تھا انٹی نے انٹی لوگ تھوڑا پھیکا کاتے ہیں لیکن انٹی کے ہاتھ میں ٹیسٹ ہے کافی اچھا بناوا ہوتا تو میں نے وہی دیسی کی لگا لیا تھا روٹی پر اور وہی میں جو ہےنا کھا رہی تھی اور میں نے اپنے لیے ایک آلو کی ٹکی بھی بنا رہی تھی یہ سب کرنے کے بعد جی شام میں میں نے بنایا تھا کیک اور ٹی کیک بنایا تھا ابھی میں آون میں جو ہےنا کافی چیزیں ٹرائے کر رہی ہوں کہ مجھے جو ہےنا آون کا اندازہ ہو جائے کہ کس طرح جو ہےنا بیکنگ اس میں کی جاتی ہے تو معاشرہ سے میرا یہ جو کیک ہے بہت دیلیشیل بنا تھا بہت یمی بنا تھا اور یہ میں نے بنایا تھا آٹے سے آٹے اور بغیر انڈوں کے بنایا تھا میں نے اسے انشاءاللہ اس کی ریسیبی بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گے بہت ہی ڈیلیشیل بنا تھا اور میں کیا کرتی ہوں یہ بنا کرنا ایک جار میں رکھ لیتی ہوں چائے کے ساتھ شام میں جو ہےنا لے لیتی ہوں کبھی اگر میٹھا کھانے کا دل کر رہا ہو تو یہ ہے کہ دو سے تین دن نکل جاتے ہیں اس طرح کیک اگر آپ جار میں بنا کر رکھ دیں اگر گرمیاں ہو تو فریج میں رکھ دیں سردیاں ہو تو آپ ایسے باہر ہی رکھ دیں تو کافی جو ہےنا اچھا لگتا ہے چائے کے ساتھ یہ اور میرا یہ دراز سے جو ہےنا پارسل آیا تھا میں نے ٹرائپوڈ جو ہے وہ آرڈر کیا تھا تو فائنلی میرا ٹرائپوڈ آ گیا ہے پہلے جو ہے میں ویڈیوز باہر ٹرائپوڈ کے بناتی تھی لیکن اب جو ہے میں نے ٹرائپوڈ بائی کر لیا ہے تو یہ جو کلپ ہے یہ پرانا ہے اور تو میرے کو اتنا ٹائم نہیں مل رہا تھا کہ میں جو ہےنا یہ آپ لوگ کے ساتھ ویڈیوز شیئر کروں لیکن اتنی ساری ویڈیوز ہو جاتی ہیں تو پھر سمجھ نہیں آتی کہ بندہ پہلے کون سی ویڈیو جو ہےنا ہم لاؤگرز کا جو ہےنا وہ کام ہی یہی ہوتا ہے کہ ہر ہر سین کو جو ہےنا کیپچر کر لیتے ہیں بائی دوئی یہ ہمارا ٹرائپوڈ جو ایکسپیریئنس ہے دراز سے آرڈر کیا تھا بہت اچھا نکلا بہت اچھا ایکسپیریئنس ہے میرا تو میں نے اپنے ہزمنٹ سے کہا کہ آپ اس کی آپننگ کریں اور آپ اس کو جو ہےنا وہ کھول کے دکھائیں اور میں جو ہےنا ویڈیو بنا لیتی ہوں جنہوں نے بائی کرنا ہو آپ بائی کر دیجئے گا اس کا نمبر ہے تھری ڈبل ون زیرو اور بہت اچھا ہے یہ کافی جو ہے کمفرٹیبل بھی ہے مطلب کہ بہت زیادہ ہیوی بھی نہیں ہے اور بہت زیادہ لائٹ بھی نہیں ہے کام بہت اچھا کر رہا ہے اور دوسرا یہ کہ اور آپ یہ دیکھ رہے ہوں کیونکہ آپ لوگوں کو پیر نظر آ رہا ہے میں بے دیانی میں جو ہےنا یہاں پر اپنا پیر الائے جا رہی ہوں اور ویڈیو بنتی جا رہی ہے خیر یہ دیکھیں بس یہ اس طرح سے میرے ہزمنٹ جا رہا ہے تو ان سے جو ہےنا اس کا نیچے کا جو کلیپ ہوتا ہے وہ نکل گیا تھا تو میں نے یہ کہہ رہی تھی کہ آپ جہنا آرام سے کہو لیں کوئی جلدی نہیں ہے تو وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کس طرح سے اوپن ہوگا لیکن انہوں نے کر لیا تھا اچھا ہزمنٹ جس دن گھر ہونا تو اس دن ویڈیو بنانے میں کافی آسانی ہو جاتی ہے وہی ایسے ہوتی ہے کہ جب ٹرائپورٹ نہیں تھا تو مجھے ایک ہی ہاتھ سے موبائل پر کرنا پڑتا تھا اور ایک ہاتھ سے مجھے جو چیز دکھانی ہوتی تھی یا کچھ بنانا ہوتا تو وہ کرنا ہوتا تھا تو وہ جو ہےنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے تو ہزمنٹ گھر ہو تو وہ ہے کہ وہ ایک کم کر دیتے تو بندہ ویڈیو جو ہےنا بنا لیتا ہے دو بندے ہونا تو کافی اور اب جو ہےنا یہ کم میرا جو ہے ٹرائپورٹ کر رہا ہے اب ٹرائپورٹ سے میں ویڈیوز اپلوڈ کرتی ہوں ابھی جو میں نے جتنی بھی ریسیپیز کی ویڈیوز جو ہےنا وہ اپلوڈ کری ہیں وہ میں نے ساری ٹرائپورٹ سے بنائی تھی جو آپ لوگوں نے میری کیک کی ریسیپی بھی دیکھی ہوگی کڑھائی کی تھی گڑھ والے چاول تھے آپ لوگوں نے نوٹ کر رہا ہوگا کہ وہ کافی چینج تھی وہ ٹرائپورٹ کی وجہ سے کیونکہ ٹرائپورٹ آ گیا تھا تو میں دونوں ہاتھ فری ہوتے تھے تو میں آرام سے کام کر لیتی تھی اور پہلے ہی ہوتا تھا کہ جب ٹرائپورٹ نہیں تھا تو بہت مشکل ہوتی تھی کام کرنے میں اور سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ بندہ موبائل پکڑے یا کام کرے لیکن یہ ہے کہ اس سے کافی آسانی ہو جاتی ہے تو بہت اچھا ہے مجھے دراصل چیز منگواتے ہوئے نا پہلے تو بہت زیادہ ڈرڈ لگ رہا ہوتا ہے کہیں ایسا نہ ہوگی پیسے جو ہے وہ بیسٹ نہ ہو جائیں اور پھر ہزبینٹ سے باتیں نہ سننی پڑیں لیکن الحمدللہ الحمدللہ جتنی بھی میں نے چیزیں منگوائی ہیں نا میرا تو ایکسپیرینس بہت اچھا لگا ہے تو آپ نے بھی بتائیے گا کہ آپ لوگ کو میری ویڈیوز میری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں اگر آپ لوگ کو میری ویڈیوز اور میری ویڈیوز اچھے لگتی ہوں تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور جو نئے ہیں چینل پہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا آج کی ویڈیو اتنی تھی امید کرتی ہوں اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا اللہ حافظ